موسیقی 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 میں ہم نے شک ہوا کہ اس میں بھی لیئر ہے ایسا اور پھر جب اس کو تفصیل سے چیک لیا تو اس میں آہ نو سو چالیس گرام ایرہ کو گین آہ نکلا ہے کیونکہ تیوریس پارمنٹ نے اپنے ٹیپ کروالیا ہوتا اور آہ اس میں جو اہم بات وہ یہ ہے کہ ایسا ہے جو تنسیلمنٹ ہے سپانے کا طریقہ تھا وہ بس کوئل مختلف تھا وہ کیا تھا وہ ایسا تھا کہ پہلے آہ جو ہم نے کسیز کیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سوٹیس کے ساتھ ایسا لیئر بنا لی ہوئی ہے اس نے پراکٹی کو سپن پیکٹ میں کر کے اور اس کو بس بند کر کے اسے اوپر سوٹیس کا اپنا کمریں ہوتے کھا لیتا ہے اس کیس اس میں یہ شاہد ہوتا ہے ناؤرم کی آجانا کر وہ اس پہلی میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک ایک سا لیئر ہے اس کیس میں اس نے یہ کیا تھا کہ ایس پیروین کے ساتھ اور بکین کے ساتھ کی چیز نکس چیز اس سے پیس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پیس اس نے ایسے جگوں پہ لگایا ہوا تھا جیسے ٹھوٹیس میں جو گم یا وہ اسی ستانی وازی چیزیں جسا الگ جاتا ہے اس کے جوڑوں پہ اس طرح کر کے لگایا ہوا تھا تو وہ یہ ہے کہ ناؤرمی اگر سٹینر میں پیشیک کرے گا تو یہ لگے گا یہ ضرور ہے یہ مختلف دوروں پاپر سے ضرور تھا ہے لیکن وہ اصل دیکھو گئے تھا اور یہی جو اسپیشلی مہارت سے سپانے کا طریقہ تھا جس کی وجہ سے قطر کی آتاریٹیز سے یہ مرس ہو گیا اور ہم نے یہاں پر اس کو پتڑ دیا نہیں تو یہ تو واقعی قابل تعریف ہے تمام آفیسرز کے لیے کہ اپریشیٹ کروں گا یہ اس کو مانٹر کیسے کیا جاتا ہے ٹریس کیسے کیا جاتا ہے طریقہ کار کیا تھا طریقہ کار ہم یہ ہے کہ جب آئرائیول سے پہلے ہم سارا ہمارے پاس بیٹا آجاتا ہے بیور دفلائیٹ دپارٹ کے کون اس میں آ رہا ہے اور جہاں جہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیوزول کنیکشنز ہیں یا جو بندے جس کا ٹکٹ جو ہے کیش میں یا خریدا گیا ہے یا لاس منٹ خریدا گیا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ وہ آن لائن خریدا گیا ہے اور اس کی پچھلی ہسٹری کہ اس کی ٹریولنگ یہاں ہے یا نہیں ہے کیا کنیکشن بنتا ہے اس سے ہم کچھ لوگوں کو پروفائل کر لیتے ہیں کہ یہ سسپیکٹڈ وہ ہے اس کا جو کنیکشن تھا نائیجیریہ سے ان حالات میں اس کا آنا ہمیں پہلے سے اس کا تھا کہ اس کا سامان ہم نے پروپر چیک کرنا ہے ایک دفعہ سکین ہوا اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا پھر ہم اس کے سوٹ کے سارا سامان نکال کے دوبارہ سکین کیا تو سوئی سی سسپیشن ہوئی پھر اس کو ایک انسٹرومنٹ ہے اسے سیکٹ کیا تو وہ اسے جو کوکین ہے وہ کچھ گرینز اس میں سے گر گئی اور اس کے بعد پھر ہم سارا دیکھوڑی ہو گئی یہ تو بہت زبردست آپ لوگوں نے کام کیا ہے کہ دوسری جو کسٹمز کے ادارے ہیں بیرون ملک وہ اگر نہیں پک کر پاتے اور آپ کر لیتے تو کیا کوئی نیٹورک تھا یہ جو ملزم پکڑا گیا ہے پیچھے روٹس مل سکی ہے کہ کیا کرنے آیا تھا یہ کس کے پینل پر آیا تھا نیٹورک تو بہت ارگنائز بلگ رہا ہے جو اپیرنٹی ہم نے خلاص انسٹلیمیری انویسٹیگیشن ہے کیونکہ اس کا جو ہینڈلر ساتھ جس سے اس کی کمیونکیشن ہوئی ہے اور ہم نے سارا ڈیٹا ہم نے لے لیا وہ باہر ہی بیٹھا ہے اس کو وٹس اپ کے طرح سارے دے رہا تھا اس کے کون سے کوئی اٹھک پاکستانی نمبر نہیں نکلا ٹھیک ہے اور اس نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کرو ہو کہ اس میں پہنچ جاؤ گے ہوتل میں تو پھر ہم آپ کو کریں گے اس کے بعد تو اس وجہ سے وہ جن لوگوں نے اس سے رابطہ کرنا تھا یہاں پر بھی سپلائرز ہوں گے یہاں پر بھی فیسلیٹیٹرز ہوں گے ان تک ابھی تک کوئی کڑی کڑی مل سکی ہے ابھی پوری انویسٹیگیشن آن ایک کوئی بھی اس کے ساتھ جو انوالو ہوگا یا کوئی چیز کے ساتھ اظاہر ہے یہ تو پریلیمنیری تھی ہم دیکھیں گے کہ آگے اس کا نیٹورک آرگنائز تو ہے لیکن ہم کوشش کریں گے باقی لائن فورس ایجمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسی سے بھی ہیلپ لیں گے اس کا ڈیٹا ٹریس کرنے میں تو نیٹورک کو امانت کرنے کی کوشش کریں گے جیسے پچھلے کیسز میں کیا آپ سے جب بات ہوئی تھی مجھے یاد ایک کتاب کے اندر چھپا کر لائے اس مغل کی اجارت اللے کر آئے جا رہا تھا جی اس کا بھی دونوں کیسز کا گولڈ والی کا بھی اور اس کا دونوں کا ہم نے نیٹورک آرگنائز کیے جو گولڈ والی کیس کا آرگنائزر تھا جو دبائی بیس تھا وہ کسی شادی میں آیا تھا اس کو بھی ہم نے پکت کی اور پچھلے کیس میں بھی ہم نے دو بندے جو ایک فیصلہ باد میں تھا ایک گوٹا میں تھا پیچھے جو ڈرگز والے ان کو بھی ہم نے آریس کر لیے یہ بڑی زبردست بات ہے لیکن ایک اور میرے سوال آپ سے ہے کہ اگر کہیں پر بھول چک ہو جاتی ہے تو کرٹیسزم سہنا پڑتا ہے لیکن جس طرح سے آفیسرز کاروائیاں کر رہے ہیں تو اپریسیشن بھی ان کے لیے انتہائی ضروری ہے اسپیشلی ٹرین کیا جاتا ہے کیونکہ میں روزانہ یہ دیکھ رہا ہوں جب بھی میں پروگرامز کرتا ہوں کسٹم کی کاروائیوں کے اوپر تو نتنے انداز ہم دیکھتے ہیں اس مگلرز کے ان لوگوں کے ان ملزمان کے کہ ہمیشہ ایک نیا طریقہ اپنایا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ٹریننگ دی جاری ہے آفیسرز کو بلکل خاص کر جو ہمارے ینگ آفیسرز ہیں جن کو ابھی ہم نے ساری موڈرن ٹیکنالوجی بیس ٹریننگ دیئے اور جو اس طرح کی اب چونکہ دنیا میں جو بھی میتوز ہوتے ہیں مختلف سائٹس ہیں جس کو وہ شیئر کرتے ہیں دنیا کے باقی کسٹمز اور باقی لا انپورسمنٹ ادارے تو اس میں ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے پھر ہم ان کی ریفریشر کورسز کرتے ہیں جس سے ان کو ہم جو بھی نئی طریقہ کار یا نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اس پر ان کو فرین کرتے ہیں اچھا آپ کے لیے اس عوضے پر فائز رہنا اور پھر اس طرح تمام چیزوں کو مانیٹر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کتنا پریشر ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر کئی فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو ایک ہیکٹک یہ جو ہے وہ عوضہ ہیں ظاہر ہے پریشرز تو ہوتے ہیں کام کے حوالے سے بھی اور مختلف چیزوں میں یہ اس لحاظ سے پریشرز ہوتے ہیں کہ کہیں اپنے صاحب سے کوئی کوتائی یا کوئی انوارلمنٹ نہ ہو جائے کیونکہ وہ آپ سے ساری محنت ہے اور آپ کے اگر کوئی اپنے لوگ انوارل نظر آتے ہیں تو وہ دوسری طرف تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے سسٹمز میں کوئی سلاؤز یا کوئی چیز نظر آئے اس کو ہم آئیڈنٹی پائے کریں مجھے یاد ہے انعام صاحب کے لازٹ ٹائم جب ہماری گفتگو ہوئی تھی دیورنگ پروگرام تو آپ نے عوضہ سمالنے کے بعد اسکروٹنی بھی کی تھی اور چیک ان بیلنس اور مونٹرنگ کو بھی زیادہ سٹرانگ کیا تھا اپنے ہی سٹاپ کے اوپر ابھی معاملات بہتر ہیں بلکل اب تو وہ جو ہم نے کچھ مثالیں بنائی تھی ان کو وہ انشاءاللہ نوکریزوں سے جائیں گے وہ ابھی تک سسپینڈڈ ہے اور وہ اس کے بعد سے ظاہر ہے وہ پھر لوگوں کو ایک مثال سیٹ ہو جاتا ہے تو کافی بہتری آئی ہے اور آگے بھی ہم رکھیں گے اسی طرح چیک ان بیلنس کے کوئی ہوگا کسی بھی چیز میں انوارڈ تو انشاءاللہ اس کو ہم سورٹ آؤٹ کریں بہت شکریہ انام وزیر صاحب جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اس وقت اپنا موقف دے رہے تھے اور یہ بہترین کاروائی ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اس پاکستان کے حوالے سے اور اس کے اداروں کے حوالے سے اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ دنیا کی بہترین ڈپارٹمنٹس کے اندر شمار کیا جاتے ہیں آپ نوٹ کریں کہ قطر سے آنے والا جو شخص ہے وہ وہاں پر چیکنگ کے اندر مونٹرنگ کے اندر بج گیا لیکن یہاں پر اس کو ٹریس کر لیا گیا اب یہ آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے آپ کے ادارے ہوتے ہیں آپ کی جس طرح سے مونٹرنگ ہوتی ہے انہوں نے بتایا کہ پہلے سے ہم سسپیکٹ کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ انیوجول فلائٹس کے ذریعے کون آ رہا ہے کہاں سے ٹریول کر رہا ہے اس کی ٹکٹنگ کیسے ہوئی ہے یہ تمام چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں پھر میں ایک بار پھر کسٹمز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کاروائی کرنے پر پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور پہنچانا ہے جب تک کے لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی